بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے لائیں ہوں مزے دار سے پائیوں کی ریسپی اسے آپ میرے طریقے سے بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ پائی لے لیے ہیں یہ بڑے کے پائے ہیں چار پائے میں نے لیے ہیں ان کو پتیلے میں دال دیں گے اور اس میں پانی دال دیں گے پانی ہمیں اتنا ایٹ کرنا ہے کہ پائے اچھے سے ڈوب جائیں اور پانی پائے سے اوپر ہو اب میں اس میں پیاس شامل کروں گی تین سے چار میڈیم سائز کی میرے پاس پیاس تھی وہ میں نے چورفلی چاپ کر لی ہیں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور تھری ٹیبل اسپون میں یہاں پہ ادرگ لیسن کا پیسٹ شامل کروں گی اس میں اس کے بعد میں ٹو ٹی سپون یہاں پہ ہلدی پاورڈر شامل کر رہی ہوں اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کیجے گا اب اسے میں ملا لوں گی اچھی طرح سے ہائی فلیم پہ رکھ کے جب تک کہ اس میں اچھا سا بوائل نہیں آ جاتا اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر میں اس کا فلیم سلو کر دوں گی یہ دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا بوائل آنا شروع ہو گیا ہے میں نے اس کا فلیم سلو کر دیا ہے اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی کم سے کم چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اسے پریشر ککر میں بھی گلا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ایسے اچھا لگتا ہے کیونکہ پائے جتنے زیادہ پکتے ہیں اتنا زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں اسے رکھ دوں گی ساتھ گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے اب میں اسے کور کر دیتی ہوں اور اب جب تک کہ پائے گل رہے ہیں جب تک کہ ہم اس کا گوش کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ دو کلو بونگ کا گوش لیا ہے آپ چاہیں تو نارمل بیف کا گوش بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں کچھ سپائس شامل کروں گی میں یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل اسپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک آپ اپنے ہی ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کیجئے گا اور یہاں پہ میں ٹری ٹیبل اسپون لال مرچ پاورڈر لے رہی ہوں یہ میں نے چار پائے کے حساب سے میں اس میں دال رہی ہوں اگر آپ کم پائے بنا رہے ہیں تو آپ اسے حساب سے اس میں مرچ شامل کیجئے گا اور ون ٹیبل اسپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کیا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے ملا کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد میں نے یہاں پہ ایک پریشر کو کر لے لیا ہے اس میں میں ٹو ٹیبل اسپون آئل شامل کر رہی ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے وہ اس میں سوتے کر لیں گے بس پیاس تھوڑی سی نرم ہو جائے گی تو میں اس میں گوش ایٹ کر دوں گی گوش ڈال کے میں اسے تھوڑا سا بھون لوں گی اس میں میں نے زیادہ آئل شامل نہیں کیا کیونکہ پائے میں بہت زیادہ آئل ریلیز ہوتا ہے تو میں نے اس میں کم ہی آئل دالا ہے آپ بھی اس میں کم ہی آئل یوز کیجے گا اب میں اسے اچھے سے بھون لوں گی یہاں میں نے اس کو بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈیڑھ گلاس پانی شامل کروں گی اور میں اسے پریشر لگا کے رکھتوں گی پکنے کے لیے تیس منٹ تک کے لیے اس میں میں نے کوئی دہی شامل کیا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے ڈیڑھ گلاس اب میں اس کو پریشر لگا کے رکھ دوں گی اور پکنے کے لیے رکھ دوں گی اس کو تیس منٹ کے لیے تیس منٹ میں گوش اچھا سا گل جائے گا تیس منٹ ہو گئے ہیں اب گوش چیک کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں گوش اچھا سا گل گیا ہے اب میں اس کو ہائی فلیم کر کے گوش کو اچھی طریقے سے بھون لیتی ہوں اتنا اسے بھوننا ہے کہ اس میں کوئی کچھا پن نہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے چار سے پانچ منٹ اچھی طریقے سے بھون لیا ہے یہ ہو گیا ہے اب اسے میں سائٹ میں رکھ دیتی ہوں اور ہم اپنے پائے چیک کر لیتے ہیں یہاں تقریباً سات گھنٹے ہو گئے ہیں پائے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پائے بلکل اچھی طرح سے گل گئے ہیں جیسے ہمیں چاہیے تھے اب میں اس میں ہر دھنیا شامل کروں گی ہر دھنیا کی تقریباً پوری ایک گڑی میں اس میں شامل کر رہی ہوں وہ اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے میں ملا دوں گی اس کے بعد جو گوش کا مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی اس میں دال دیں گے اور اس میں میں زیادہ پانی آٹ نہیں کروں گی اب یہ جو پانی اس کا ہے بس وہ ہی اس میں دالیں گے اور میں اب اس کو ملا دوں گی اچھی طرح سے اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس پوائنٹ پہ آپ اس میں نمک چیک کر لیجے گا اگر آپ کو اس میں نمک کم لگے تو آپ اس میں نمک آٹ کر لیں اب میں اسے رک دوں گی بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے تاکہ جو ہم نے گوش کا مسالہ اس میں دالا ہے اور جو پائے کا پانی ہے وہ سب ایک جان ہو جائے اور یہ بہت اچھے سے تھوڑا سا گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارے پائے گل گئے ہیں اب میں اسے کور کر کے رک دوں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہمارے پائے بلکل ریڈی ہو جائیں گے بیس منٹ بعد پائے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پائے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے اس میں آئل کتنا کم یوز کیا ہے پھر بیس میں کتنا آئل اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پائے بلکل ریڈی ہیں جو پائے کھانے کے شوقین ہیں ان کو تو پتا لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنے مزیدار سے پائے بنے ہیں تو چلیں پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے اسے میرے طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا ایک بار آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ